اسلام علیکم ایوریون میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی شاندار اور بہت ہی خستہ کچوری کی ریسیپی لے کیا اس ریسیپی کو بنانے کے لیے بہت سے ٹرکس یوز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خستہ بنتی ہے تو آج میں آپ سے وہ سارے ٹپس اینڈ ٹرکس اور اس کی سیکرٹ انگریڈینٹس جو ہیں وہ شیئر کروں گی جن کو فالو کرنے سے آپ بلکل حلوائی جیسی خستہ کچوری گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو بہت دہان سے انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ آج کچوری کی میں سارے راز آپ سے شیئر کرنے والی ہوں نہ صرف کچوری بلکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اور بھی بہت ہی ریسیپی اس کے بارے میں جان پائیں گے تو چلیے زبردست ہی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈو ریڈی کریں گے جس کے لیے یہاں میں لے رہی ہوں میدہ میدہ لیں گے ہم تین کپ اس کو میں نے بہت اچھے سے چھان لیا تھا میدہ آپ جب بھی یوز کریں تو اس کو اچھے سے چھان کے یوز کریں اس سے ہماری چیز کے ریزرٹس اور بھی اچھے آتے ہیں اور اب اس میں ٹیسٹ کے لیے جائے گا نمک نمک جائے گا اس میں آدھا چائے کا چمچ اور اب اس میں جائے گی ایک سیکرٹ انگریڈینٹ جس کو ڈالنے سے اس کی جو ڈو ہے وہ بہت ہی زیادہ خستہ بنے گی جو ہے سوجی سوجی جائے گی اس میں دو کھانے کے چمچ سوجی آپ نے بلکل بھاریک لینی ہے اگر بھاریک نہیں ہو تو آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے پیس کے بھاریک کر سکتے ہیں اور اب جائے گا اس میں میلٹڈ گھی ون فورٹ کپ جس کو اگر سپون سے دیکھیں تو یہ تین کھانے کے چمچ ملٹڈ گھی لیا ہے میں نے اس کو بہت اچھے سے ساری چیزوں کے ساتھ مکس کریں گے اور دو منٹ تک مکس کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو ہاتھ میں دبا کر چیک کریں گے اور جب اس طرح سے یہ اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے تو تب یہ ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے نارمل روم ٹمپریچر پر میں نے پانی لیا تھا جس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے گوند لوں گی دو کو ہم بہت زیادہ نہ تو سخت رکھیں گے اور نہ ہی سوفٹ اور یہاں دو ہماری ریڈی ہے اس کو ہم آئل سے اچھے سے برش کر دیں گے اور دو کو کور کر کے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور ایک اور باؤل لیں گے اس میں ہم ایک پیسٹ ریڈی کریں گے جو آج کی ٹاپ سیکر پیسٹ ہے جس کے لیے یہاں میں ایک باؤل میں لے رہی ہوں تین سے چار کھانے کے چمچ کارن فلور آدھا کھانے کا چمچ لیں گے ہم بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر کا ہی ہم استعمال کریں گے بیکنگ سوڈا یوز نہیں کریں گے اور اب جائے گا اس میں دو کھانے کے چمچ ملٹن گے اور انساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ مست نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ گھی کی جگہ آئل یوز کریں گے اور نہ ہی بیکنگ پاوڈر کی جگہ بیکنگ سوڈا یوز کریں گے اور نہ ہی کون فلور کی جگہ میدہ یوز کریں گے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اس پیسٹ کو ہم فریج میں رکھ لیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تب تک ہم کچوری کے لیے فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک پین میں جائے گا تھوڑا سا کوکنگ آئل اور اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ لسن کی پیسٹ پیسٹ کو ہم گورڈن کلر آنے تک کوک کریں گے اور اب چار سے پانچ ہری مرچ جن کو میں نے باریک باریک کارٹ لیا تھا وہ جائیں گی اس میں انہیں دو منٹ تک کوک کریں گے اور پھر جائے گا اس میں چکن کا کیمہ چکن بریسٹ لے کے اس کا کیمہ میں نے خود کیا تھا تو اس کے پیس میں نے تھوڑے سے بڑھے رکھے ہیں اور کیمہ کو ہم کلر چینج ہونے تک اچھے سے کوک کریں گے اور اب جائیں گے اس میں مسالے مسالوں میں جائے گا نمک ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون سفید مرچ کا پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون کٹی لال مرچ جائے گی ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی جائے گا اس میں چائنیز سالٹ چائنیز سالٹ ان کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ انہینس کر دے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو اس کی جگہ آپ چیکن پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک میڈیم سائز پیاز کو میں نے بھاریک بھاریک چوپ کر لیا تھا وہ جائے گا اس میں اور ساتھ ہی اس میں جائے گی بھاریک کٹی ہوئی بندگو بھی جو میں نے تقریباً آدھی پیالی لیا ہے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے دو منٹ تک کوک کریں گے اور اب چمچ کی ہلک سے تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے اور اس میں جائیں گے دو کھانے کے چمچ میدہ جس کو ہم پانچ منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے اور پھر جائے گا اس میں دو دو جائے گا اس میں آدھا کپ ملک ایڈ کرنے کے بعد دس منٹ تک ہم اس کو اچھے سے کوک کر کے بلکل ڈرائے کر لیں گے اور اس طرح ہماری بہت زبردست کریمی سا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آپ اس سیم فیلنگ کو سموسے اور رول کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب دو کو رکھے ہوئے بھی تقریباً یہاں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے تو دو کو یہاں میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں کتنی ہی سوفٹ سی ہماری دو جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے ساتھ ایکل پیڑے میں اس کے کٹ کر لوں گی اور سارے پیڑے بنا کر ایک ساتھ ہی ہم رکھ لیں گے آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے کوئی بھی اس کا سٹیپ میس بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ اس سیم ریسیپی کو فالو کر کے اگر کچوری بنائیں گے تو آپ کی کچوری بزار جیسی بہت زیادہ خستہ بنے گی اور اندر سے آئلی بلکل بھی نہیں ہوگی تو چلیں گے سارے پیڑے جو ہم نے بنائے تھے اس کو ایک باول میں رکھیں گے اور اس کو اوپر سے آئل سے برش کر دیں گے اور اس کو کسی بھی پیپر سے کور کر کے رکھ دیں گے آپ نے اس کے ہر سٹیپ پہ پیڑوں کو کور کر کے ہی رکھنا ہے کور کیے بغیر بلکل بھی نہیں رکھنا اور تقریباً اس طرح سے ہم اس کو دس منٹ کا ریسٹ دیں گے تو یہاں ان کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے تھے اس میں سے میں ایک پیڑا لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کتنا سوفٹ ہو گیا ہے ہم نیچے لگائیں گے تھوڑا سا آئل اور اس کو اس طرح سے پریس کرتے ہوئے بیلن کی ہیلپ سے بیل کر اس کی بھاریک سے روٹی بنا لیں گے یہاں روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بنا کر فریج میں رکھی تھی اس کو نکال کر بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہاتھ کی ہیلپ سے پکڑتے ہوئے اس کو ساری روٹی پہ بہت اچھے سے سپریڈ کر دیں گے پیسٹ کو آپ نے بہت اچھے سے اس کی سائڈوں پہ بھی کور کرنا ہے کوئی بھی جگہ اس کی خالی نہیں رہنی چاہیے اور اب آپ نے بہت دہان سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے شیپ دینا ہے آپ چاہے تو اس کی ساری لیئرز کے اندر پیسٹ لگا سکتے ہیں لیکن ایک ہی دفعہ لگائی ہوئی پیسٹ جو ہے کافی ہوگی یہ پیسٹ میجک کی طرح کچوری میں لیئرز کو الگ الگ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گی تو اس طرح سے ہم نے ایک پیڑا بنا لینا ہے اور بلکل اسی طرح سے ہم سارے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے اور یہی والی سیم ڈو اور سیم پیسٹ جو ہے یہ یوز کی جاتی ہے لچہ پراتھا بنانے کے لیے پیسٹ بنا کر لگائیں گے تو ہمارا لچہ پراتھا بھی بہت ہی زبردست بنتا ہے اس کے علاوہ سیم پیسٹ جو ہے پاف پیسٹری اور باکر خانی بنانے میں بھی یوز ہوتی ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ دونوں ریسیپیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس زبردست سی میجک پیسٹ کو کہیں نوٹ آؤٹ کر لیں کیونکہ یہ بہت سی ریسیپیز میں آپ کے کام آئے گی تو بلکل پہلے کی طرح ایک اور پیڑا بنا کر ریڈی کر لیں گے تو بلکل اسی طریقے سے میں نے سارے پیڑے بنا کر رکھ لی ہیں اب دوبارہ سے ہم ان پیڑوں کو باؤل میں رکھیں گے اور اوپر سے پیپر کے ساتھ اچھے سے کور کر دیں گے اور اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور ان کو دس منٹ تک ریس دینے کے بعد میں نے نکال لیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے اس کو ہم دوبارہ بیلن کی ہیلپ سے بیل لیں گے اور اس کو فلیٹ کر لیں گے اور بیلنے کے بعد اس کو ہم ہاتھ میں اس طرح سے پکڑیں گے اور اس کی فیلنگ کریں گے اور دو سے تین چمچ ہم اس میں فیلنگ کر ڈالیں گے ہم بہت ہی آسانی سے ہاتھ میں بھی اس کی شیپ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو پیالی میں بھی رکھ کے شیپ دے سکتے ہیں اور اس طرح سے اب ہم چاروں کورنرز کو آپس میں ملا دیں گے میں نے آج کی ویڈیو میں کوئی بھی سٹیپ کٹ نہیں کیا تاکہ بہت اچھے سے آپ کو ہر سٹیپ سمجھ آ سکے اب جو دوسرے چاروں کورنرز تھے ان کو بھی ہم اس طرح سے پریس کرتے ہوئے سیپرٹ کریں گے اور پھر ان چاروں کورنرز کو ہم آپس میں ملا دیں گے اور اس طرح سے ٹویسٹ کرتے ہوئے اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے اور اس طرح سے یہاں ہماری کچوری بلکل ریڈی ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو بلکل پریس کر کے فلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اسی طرح سے تھوڑی سی پھولی ہوئی بال کی شیپ میں کچوری زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کی میں اس کو مزید پریس نہیں کروں گی اور بلکل اسی طرح سے اب دوسری کچوری بھی بنا کر دیکھ لیتے ہیں اور یہاں ہماری دوسری کچوری بھی ریڈی ہو گئی ہے بلکل اسی طریقے سے میں نے ساری کچوریاں بنا کر ریڈی کر لی ہیں اب لیں گے ایک پین میں کوکنگ آئل اور آئل کو ہم بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے بلکہ میڈیم لوگ ہی گرم ہونا چاہیے کیونکہ ہماری کچوری جو ہے اس کو اندر تک کوک ہونا ہے تو کچوریوں کو ہم میڈیم لو فلیم پہ ہی کوک کریں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے اندر تک کوک ہو سکیں اور فرائے کرتے ہوئے جو ہم نے ٹویسٹی تھی وہ والی شیپ کو ہم نیچے رکھیں گے اور فائف منٹ تک ہم اس کو اسی طرح سے کوک ہونے دیں گے اور فائف منٹ کے بعد اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا آئل ڈالنا سٹارٹ کریں گے یہاں اس کو فرائے ہوتے ہوئے فائف منٹس ہو گئے ہیں اور نیچے سے یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر چمچ کی ہیلپ سے تھوڑا تھوڑا سا آئل ڈالتے جائیں گے اور جیسے ہی یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گی تو ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے چوری کو یہاں گولڈن سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے فلیم کو ہم میڈیم لو ہی رکھیں گے اور اس کو مزید گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے تو چوریوں کو بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہاں ہماری بہت ہی خستہ اور بہت ہی زبردستی کچوری بن کر بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت ساری لیئرز بھی بنی ہے اور اندر اس کے آئل بلکل بھی نہیں ہے تو آپ بھی اس سیم ریسیپی کو سیم طریقے سے ساری ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ فالو کریں گے تو آپ کی بھی کچوری بہت ہی زبردست اور بہت ہی خستہ بنے گی کچوری دیکھنے اور سننے میں تھوڑی ڈیفیکلڈ اور ٹائم ٹیکنگ لگتی ہے لیکن یقین جانے اگر آپ اس کو ایک دفعہ اس سیم ریسیپی سے ٹرائے کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی سرپرائزن ریزرٹس دے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کوئی بھی ریسیپی آپ سے مس نہیں ہو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے مجھے تواؤں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے میرے کچن میں رمضان کے لیے آسان اور زبردستی ریسیپیز کے ساتھ اللہ حافظ